اسلام علیکم ناظرین الحمدللہ میں نے حالی میں تو فضیلت حاصل کرنے کے بعد میڈیکل کورس میں داخلہ لیا اور الحمدللہ آج میں یونانی کا ڈاکٹر ہوں آئیے آج ہم اس مرس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب سے جانیں گے ڈاکٹر صاحب کرونا وائرس کیا ہے مثال میں کرونا وائرس یہ دنیا بھر میں بے شمار وائرس ہیں جن کے کئی فیملیز ہیں اسی فیملی سے اس مرس کا بھی تعلق ہے جس کو کرونا وائرس کہا جا رہا ہے گزستہ سالوں میں سن 2002 اور 2003 کے اندر مرس اور سارس نام کے وائرس دنیا میں پھیلے تھے اس مرس کو بھی اور کرونا وائرس کو بھی اسی فیملی سے بتایا جا رہا ہے لیکن ابھی تک اس کی صحیح معلومات حاصل نہ ہو سکی جو ہم نیوز سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ اس وائرس کی ابتداء چین کے شہر یوان سے ہوئی ملک چینہ کا جو شہر ہے یوان وہاں سے ایک اس کی مارکیٹ ہے جس کو جومیٹ مارکیٹ کا نام دیا گیا ہے وہاں سے اس مرس کی ابتداء ہوئی اور اس مرس کو جو ہے وہاں سے شروع ہو کر وہ مرس دنیا میں پھیل رہا ہے اور اس کی ابتداء کے تعلق سے جو کہا جاتا ہے کہ اس مرس کے اندر جو زیادہ تر لوگ شکار ہو رہے ہیں ان کے اندر جو چمگادر کہا جاتا ہے جس کو عام زبان میں چمگادر اور چوہے وغیرہ استعمال کرنے کی وجہ سے یہ مرس وہاں سے پھیلا اور وہ ملک چین کو مکمل طور پر جو ہے گھیرے میں لے لیا داکٹر صاحب اس بیماری کے علامت کیا ہیں کرونا ویرس کے جو علامات ہیں اصل بات یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بیماریاں ہیں ان تمام بیماریوں کی خاصیت یہ ہے کہ بیماری آنے سے پہلے اس کے علامات ظاہر ہوتے ہیں اور لیکن کرونا ویرس کا مسئلہ یہ ہے کہ گرونا ویرس جس تب جسم میں داخل نہیں ہو رہا ہے تب تک اس کے علامات ظاہر نہیں ہو رہی ہیں یعنی پہلے بیماری جسم میں داخل ہو رہی ہے دوبار اس کے بعد پھر جو ہے اس کے علامات ظاہر ہو رہی ہیں اور اس کے علامات کیا ہیں عام طور پر فلو کے جو علامات ہیں وہی اس کے علامات ہیں نزلہ، زکام، گھانسی اور گخار یہ ہی اس کے علامات ہیں جب یہ شدت اختیار کر لیتا ہے تو پھر اس کے اندر نیمونیاں کے علامات پائے جاتے ہیں یعنی اگر پیشنٹ کی یا مریض کی جو ہے ایک سلے ریپورٹ اگر دیکھا جائے تو اس کے اندر جو ہے وائٹ پیٹس نظر آتے ہیں اور یہ نیمونیاں کی ہی علامات ہوتی ہیں اور اس کا سب سے پہلا جو حملہ ہو رہا ہے یہ ریسپریٹری سسٹم پر ہو رہا ہے انسان کی نظام تنفذ پر جو ہوائی نظام ہے جہاں سے انسان سانس لیتا ہے اس پر اس کا سب سے پہلے حملہ ہوتا ہے اور اس کے ذریعے سانسی اور سردی وغیرہ کی شکایت پیدا ہوتی ہے پھر یہ مرض صدر اختیار کرتا ہے اور نیمونیاں کی شکل اختیار کرنے کے بعد یہ لنگس کو ڈیمیج کرتا ہوا یہ لیور اور کڈنیز پر حصر کرتا ہے اس کے بعد پھر یہ دل پر بھی حصر انداز ہوتا ہے داکٹر صاحب یہ بیماری کس طرح پھیل رہی ہے اس بیماری کے تعلق سے جیسا ابھی میں نے کہا ملک چین کے شہر یوونا سے جو مارکٹ ہے اس کے اندر چمگا دڑ اور چوہے وغیرہ فروق کیے جاتے ہیں اور وہاں کی جو اسپیشل جو ڈش ہے وہ چمگا دڑ کا سوپ ہے چمڑی کی چھوٹی جس کو عام زبان میں لوگ کہتے ہیں چمگا دڑ کا سوپ وہاں پر پیتے ہیں لوگ پلاتے ہیں تو بتائے جا رہا ہے کہ اس مارکٹ کے جو اندر جو سوپ ہے چمگا دڑ کا اسی کی وجہ سے یہ بیماری پھیلی ہے اور مسلسل پھیل رہی ہے وہاں جو چمگا دڑ اور چوہے وغیرہ تھے بعض نیوز ریپورٹروں کے ذریعے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ وہاں پر ساپوں کے ذریعے بھی یہ مرز پھیل رہا ہے یعنی یہ تمام جو مرز کا جو نویت ہے یہ جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہو رہا ہے چاہے وہ چمگا دڑ ہو چاہے وہ چوہے ہو یا ساپ ہو بلہ حل جانوروں سے انسانوں میں یہ مرز منتقل ہوا اور انسانوں کے ذریعے یہ تمام لوگوں میں پھیل رہا ہے اور اس کی انسانوں میں پھیلنے کی جو ذریعہ ہے وہ ہے سانس کی نالی یا خانسی یہ تمام جو چیزیں ہیں اگر آدمی خانسے تو بھی یہ مرز بازو والے پر لگ جائے گا اگر آدمی بات بھی کرے تو اس کی بات کی جو بات کرنے کے دوران جو دوبان سے یا اس کے موں سے جو اس کے ناک سے جو سانس نکلتی ہے یا ہوا آتی ہے اس کے ذریعے بھی یہ مرز پھیل رہا ہے یا اگر کوئی آدمی ہاتھ ملائے تو بھی ہاتھ کے ذریعے بھی یہ مرز پھیل رہا ہے یہ تمام چیزیں مرز کے پھیلنے کی وجوہات میں شامل ہیں ہوا کے ذریعے، سانس کے ذریعے، چھینک کے ذریعے، کھانسی کے ذریعے، ہاتھ ملانے کے ذریعے ان تمام ذرائع سے یہ مرز بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے اسی لیے وہاں کے کئی علاقے سیل کر دی گئے ہیں بلکی چین کے کئی علاقے، بڑے بڑے شہر بلکمل طور پر بند کر دی گئے نہ وہاں کے لوگ باہر جا سکتے ہیں نہ باہر میروں کندر آ سکتے ہیں یہ اس مرز کی نویت کا حال ہے پاکر صاحب یہ بیماری کتنے ممالکوں میں پھیلی ہوئی ہے؟ ابھی تک تو اطلاع کے مطابق یہ بیماری تقریباً کئی ممالک میں پھیلی ہوئی ہے جن میں سے جو جن کے نام آ رہے ہیں ان میں تھائی لائن ہے، امریکہ ہے، ملیشیا ہے اور اسی طرح جاپان ہے، آسٹریلیا ہے اور جرمنی ہے، فرانس ہے اور ہمارے اگر ملک کی بات کریں ہندوستان کی تو وہ ہمارے اطراف میں جو سری لنکا ہے سری لنکا اور نیپال تک بھی یہ بیماری آئی ہے یہ اپنے ممالک کے اندر اس کے مریض پائے گئے ہیں زیادہ تو یہ مریض اس کے چینہ میں ہی ہے لیکن ان تمام ممالک کے اندر بھی دو دو کہیں پر تین تین کہیں پر چھے چھے مریض یہاں پر پائے گئے ہیں ان کے ریپورٹس میں پوزیٹیو نکلا ہے ان مالک کے مرد تک پھیل چکا ہے راکٹر صاحب اس بیماری کی روک تھام مطلع یہ اس بیماری کی روک تھام جیسا کہ ابھی میں نے کہا علامات کے اندر ذکر کیا کہ اس بیماری یا بیماری پھیل رہی ہے اس کی وجہ نظام تنفذ ہے اور حال دیانے سے بھی ہے تو اس کی روک تھام وہی ہے اگر آپ کسی سے بات کر رہے ہیں تو تھوڑا سا ڈسٹنس مینٹین کرتے ہوئے بات کیجئے تھوڑی دوری اختیار کرتے ہوئے اس سے گلام کیجئے بات کیجئے اگر آپ کے بازوں میں کوئی چھینک رہا ہے کوئی کھانس رہا ہے تو اس سے آپ دور ہو جائیے اور اگر کسی سے ہاتھ ملائے ہیں تو ہاتھ ملانے کے بعد اس ہاتھ کو اچھی طرح سے دھویا جائے تفریباً 20 سیکنڈ تیک مسلسل پانی ہاتھوں پر بھایا جائے اس طرح کرنے سے یہ جو جسا مگر وائرس آپ کے ہاتھ کو لگتی جاتا ہے تو پانی سے دھونے سے اچھی طرح ہاتھ کی صفائی کرنے سے وہ وائرس ہم سے دور ہو جاتا ہے اس کی روک تھام کے اندر اور سب سے ہی بنیادی بات روک تھام کے لیے کہ ہم ماسک کا استعمال کریں اور ماسک بھی عام ماسک نہیں جس طرح عام دیکھتے ہیں ٹرافک پہ جانے کے وقت روڑوں پہ جانے کے وقت اور عام بیٹ چلاتے وقت جو ماسک استعمال کرتے ہیں وہ ماسک سے اس کی روک تھام نہیں ہوگی بلکہ اس کے سپیشل ماسک ہیں جن کو جو ہے N95 اور N99 کہا جاتا ہے اسی ماسک کے ذریعے اس کی روک تھام کرنا مناسب ہے اور اسی سے اس کی روک تھام ہوتی ہے بلہ حال صفائی کا خیال رکھیں اور ماسک کا استعمال کرتے رہیں یہ اس کی روک تھام کے ذرائع ہیں درکہ صاحب اس بیماری کا علاج کیا ہے بیماری کسی بھی طرح کی بیماری ہو اس کا علاج اس وقت معلوم کیا جا سکتا ہے یا اس وقت اس کا علاج ہوتا ہے جب اس کی علامات یا اس کی نوعیت کے بارے میں معلوم ہو یہ ایسا مرض ہے کہ ابھی تک اس مرض کی نوعیت کا پتہ ہی نہیں چل سکا کہ آخر یہ مرض کیوں ہو رہا ہے اور اس میں کس طرح سے یہ کام کر رہا ہے کوئی ابھی تک اس کی اطلاع نہیں ہے اسی لیے آج کے تاریخ تک نہ اس کا کوئی ریکسن نکل سکا ہے اور نہ ہی کسی فسم کی کوئی دواء اس کے لیے دی جا سکتی ہے ہاں صرف جو ہے سسٹمیٹک اس کا علاج کیا جا سکتا ہے اگر کسی کو سردی اور ذکاں مغیرہ کی شکایت ہو تو اس کو وقتیہ طور پر روکنے کے لیے جو علاج ہے وہ کیا جا سکتا ہے لیکن پریس انفارمیشن بیورو گورنمنٹ آف انڈیا کے مطابق اس کا علاج جو ہے ہومیوپتی اور یونانی میں موجود ہے یعنی یونانی اور ہومیوپتی دواؤں کے ذریعے اس مرض سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے یا اس مرض کو اپنے لسم میں داخل ہونے سے روکا جا سکتا ہے یونانی اور ہومیوپتی میں اس کا علاج موجود ہے باقی ابھی تک دوسرے روکتی کے اندر اور دوسرے چیزوں کے اندر اس کا علاج موجود نہیں ہے ڈاکٹر صاحب اسلام میں ایسے بیماریوں کے لیے کیا تفصیلات ہیں بتاہیے ابھی تک ہم نے سینٹیفک طور پر بتایا کہ بیماری کیسے آتی ہے اور کیوں آ رہی ہے اور اس کے احتیاط تدابع کیا ہیں جہاں تک مسئلہ ہے اسلامی شریعت کا اسلامی شریعت میں اس بیماری کے تعلق سے بہت ساری باتیں موجود ہیں یہ بیماری ہو یا کسی بھی قسم کی اس طرح کی جو بیماریاں آتے ہیں جو ان کو غوائی امراض کہا جاتا ہے ان بیماریوں کے تعلق سے بیماری کیوں آتی ہے سب سے بنیادی بات یہ بیان کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اِنَّ اللَّهَ يَعْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَعِيْتَ عَيْدِ الْقُرْبَى وَيَنْحَانِ الْفَحْشَائِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَقْ يَعِيدُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ کہ تم کو اللہ تعالیٰ انصاف کرنے کا اور غلائی احسان کرنے کا اور رشتداروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکوم دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ تم کو روکتا ہے تمام فحش کاموں سے یعنی گندے کاموں سے برے کاموں سے روکتا ہے اور ساتھی ساتھ تم کو جوہے منکرات سے جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان سے بھی دور رہنے کا اللہ تعالیٰ تم کو حکوم دیتا ہے اور ساتھی ساتھ ظلم کرنے سے بھی روکتا ہے ہم جہاں تک اسلامی قوانین کو دیکھتے ہیں تو یہ بات کلن کل آوازے ہو جاتی ہے کہ جو لوگ اور جو قومیں یا جو علاقے کے لوگ ان تمام چیزوں کو اشتیار کرتے ہیں ایسی چیزوں کو جن کو اللہ نے منع کیا ہے اگر کسی قوم میں کسی علاقے میں کسی ملک میں زیادہ فہاشی پھیل جائے حدیث میں آتا ہے اللہ نے بھی نشات فرمایا کہ جو قوم فہاشی میں مبتلا ہو جاتی ہے اس قوم میں نئے نئے بیماریاں ایجاد ہوتی ہیں ایسے ایسی بیماریوں کا ایجاد ہوتا ہے کہ کبھی آپ نے ان کے بارے میں سنا بھی نہیں ہوگا اور آج ہم اسی کو دیکھ رہے ہیں لکن نبی کے بات بلکل صحیح آگئی صادق آگئی سچی ثابت ہوئی آج ہم ایسی بیماری کا مشاہدہ کر رہے ہیں اور اس کے بارے میں سن رہے ہیں جس کا ہم نے کبھی نام بھی نہیں سنا تھا مجھستہ میں وہ برحال جہاں فہش کام زیادہ ہوتے ہیں جہاں برائی زیادہ عام ہو جاتی ہے جہاں پر ظلم زیادہ عام ہو جاتی ہے وہاں پر اس قسم کی بیماریاں کا آنا یہ لازمی بات ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے عذاب کی ایک شکل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اچھا فرمایا کہ انہاللذینا یحبونا انتشیع الفاہشت فیلذینا آمنو کہ جو لوگ ایمان والوں کے درمیان مسلمانوں کے درمیان میں فہاشی کو پھیلاتے ہیں گندگی کو پھیلاتے ہیں برائیوں کو عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں لہم فی الدنیا والآخرہ ان کے لئے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی دردناک عذاب کو تیار کرنکھا ہے اور اللہ نے اس بات کو واضح کر دیا کہ دنیا کے اندر جو لوگ فہاشی اور گندے کاموں کو اختیار کریں گے اس کو پھیلانے کی کوشش کریں گے ان کو دنیا کے اندر بھی عذاب میں مطلع ہونا پڑے گا اور آخرت کا جو عذاب ہیں وہ تو لازمی بات ہے تو برحال اس بیماری کے تعلق سے یہ بات گئی جا سکتی ہے کہ یہ اللہ کا عذاب ہے کیونکہ وہاں پر فہاشی بھی زیادہ ہیں وہاں پر گندے کاموں کی بھی اثرت ہے وہاں پر جو ہے برائی زیادہ عام ہیں اور ساتھ یہ ساتھ وہاں پر ظلم و بربریت کا بھی شکار لوگ ہو رہے ہیں جہاں پر ظلم زیادہ ہو جائیں جہاں پر بربریہ کرنے والے لوگ زیادہ ہو جائیں وہاں پر اللہ تعالیٰ کی عذاب کی شکلیں آتی ہیں اور اسی عذاب کی شکل یہ ہے کہ آج جو ہے اس مرس کے تعلق سے ساری دنیا پریشان ہے صرف ملک کی چین نہیں بلکہ ساری دنیا کی لوگ سارے دنیا کی عوام حکومتیں اس مرس کے تعلق سے پریشان ہیں اور اس مرس کے تعلق کے لوگ خان کی کوششیں بڑی تیزی کے ساتھ جاری ہیں شاید ہی اس سے پہلے کبھی ایسا ہوا ہوگا کیونکہ اس سے پہلے ایسا ہوتا تھا کہ مرض آنے سے پہلے اس کے علامات آتی تھی اور اس کے بارے میں تفصیلات ملتے تھے لیکن یہ ایسا مرض ہے کہ جسم میں آنے کے بعد داخل ہو جانے کے بعد جب تک آدمی سیویر حالت میں نہ چلا جائے جب تک آدمی کے اندر وہ مرض مکمل طور پر سرائیت نہ کر جائے تب تک اس کے علامات زائے نئی ہو رہی ہیں اسی لئے اس کے علاج میں مشکلات اور پریشانیاں دربیش ہو رہی ہیں تو اسلام شریعت کے اندر یہی بات موجود ہے کہ ظلم سے بچا جائے منکرات سے بچا جائے فہش ناموں سے اختیار انہوں دور آدوری اختیار کی جائے ان تمام چیزوں کو اگر چھوڑا جائے گا تو یہ اور اس قسم کے عذابات اللہ تعالیٰ دور کر دے گا یہ عذابی کی شکل ہے عذابی کی ایک نویت ہے دکٹر صاحب اسلامی نقطے نظر سے اس کی روک تھام کیا ہے جیسا کہ میں نے میڈیکل اور سینٹیفک طور پر اس بات کا ذکر کیا کہ اس کی روک تھام کے کیا ذرائیں ہیں جیسے ہاتھ کے صفائی اور اگر کوئی آدمی اس بات کر رہا ہے تو اس سے ایک دوری اختیار کرتے ہوئے بات کی جائے یہ تو سینٹیفک طور پر اس کی روک تھام تھی اسلامی شریعت نے بھی مسلمانوں کو اور تمام انسانوں کو کیونکہ اسلام سارے انسانیت کا دین ہے سارے دنیا والوں کا دین ہے مسلمان نہیں بلکہ دنیا کے تمام لوگوں کے لیے اسلام آیا ہے اور اسلام بھلائی کا درست دیتا ہے تو اسلام شریعت میں اس کے روک تھام کے لیے پوانین ہیں سب سے بنیادی چیز انسان حلال چیزوں کو اختیار کرے کیونکہ جوہا اسلام میں حرام ہے جوہے کا کھانا کیوں اس کے اندر نقصان ہے اور جمگدر کا کھانا بھی حرام ہے اس لیے کہ اس میں نقصان ہے ساپ کا استعمال کرنا ساپ کو کھانا یہ بھی حرام ہے کیونکہ اس میں نقصان ہے اسلام نے ان تمام چیزوں کو حرام کیا انسانوں کے اوپر جس میں انسان کی صحیح کے نقصان ہے اور جو چیزیں انسان کی صحیح کے لیے فائدہ مند ہیں اس کو حلال کیا گیا ہے تو حلال روزیوں کا استعمال کرنا حلال چیزیں اختیار کرنا حلال چیزوں کا گوشت کھانا یہ صحیح ہے اور اس کے لوگ تھام کے یہ ذرائع ہیں حرام چیزوں سے استناب کرنا حرام چیزوں کو کھانے سے دور رہنا یہ اسلامی شریعت کے حساب سے اس کے لوگ تھام ہے اور دوسری چیز جو ہے ظلم اور بربریت کا جو آدمی اختیار کرتا ہے اس چیز کو اس سے بھی آدمی دوری اختیار کرے ظلم کرنے والے قومیں ظلم کرنے والے ملک ظلم کرنے والے حکمران اپنے ظلم کو روگ لیں اور اپنے ظلم سے وہ لوگ باز آ جائیں چاہے وہ ہمارے ملک اندوستان کی بات ہو چاہے ملک چین کی بات ہو یا کسی بھی ملک کی بات ہو تمام ممالک کے اندر جہاں بھی ملک والے امن چاہتے ہیں شاندی چاہتے ہیں یا اس قسم کے عذابات سے دوری اختیار کرنا چاہتے ہیں یا دور ہونا چاہتے ہیں تو اس کا سب سے بڑا ذریعہ ہے اپنے آپ کو ظلم سے روگنا جب ظلم روگ جائے گا جب ظلم کرنے والے اپنے ظلم کو بند کر دیں گے تو خود بخود یہ چیزیں ہم سے دور کر دی جائیں گے اور تیسری چیز ہے اسلام شریعت کے اندر جو بیماریوں کے روک تھام کے لئے اللہ قریبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھ لائی ہیں ان دعاؤں کا خصوصی طور پر احتمام کرتے رہیں اور خاص طور پر صبح و شام کے اسکار میں ایک دعا ہے جس کے اندر بلکل معمولی اور ایک لین کی دعا ہے وہ دعا کا ورد ہر مسلمان کرتا رہے وہ دعا کیا ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ میں شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جس کے نام کے ساتھ کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی نہ زمین میں نہ آسمان میں وہ سننے والا اور جاننے والا ہے تو یہ دعا کا ورد اس کی فصیلت یہ ہے کہ جو آدمی اس کو صبح کے وقت تین مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو شام تک اس کی حفاظت کرتا ہے یعنی شام تک اس کے قریب کوئی مرض نہیں آتا یہاں تک کہ زہر کا بھی اس پہ اثر نہیں ہوتا اور پھر جو آدمی اس کو شام کے وقت پڑھے گا تو پھر صبح تک وہ تمام چیزوں سے وہ آدمی بچا لیا جائے گا تو صبح میں تین مرتبہ شام میں تین مرتبہ یہ ورد کرتے رہیں اس دعا کو پڑھتے رہیں بلکل چھوٹی سی دعا ہے بچوں کو یاد کرائیں خود بھی یاد کریں اور اس کا ورد کرتے رہیں اس کو پڑھتے رہیں اس کے پڑھنے سے چاہے اب یہ بیماری ہو چاہے کسی بھی طرح کی وبائی امراض جو بیماریاں تیزی سے پھیلتے ہیں ان تمام بیماریوں سے بجا جا سکتا ہے اور یہ سب سے بہترین ذریعہ ہے ہوتی ہے یا نہیں بھی ہوتی ہے کوئی آدمی غریب ہے کوئی آدمی مسکین ہے فقیر ہے ان کے پاس دوائیں خریدنے کے لئے پیسے نہیں ہو سکتے ہیں یا وہ نہیں خرید سکتے ہیں لیکن یہ دعاوں کا مسئلہ ایسا ہے کہ ہر آدمی اس کو پڑھ سکتا ہے ہر آدمی اس کو اختیار کر سکتا ہے تو دعاوں کے ذریعے یہ تمام چیزوں کے لوگ تھام ہو سکتی ہے اور ان تمام چیزوں سے آدمی دور ہو سکتا ہے تو ہم نے ڈاکٹر صاحب سے کرونا وائرس کے بارے میں سائنٹیفک اور اسلامیک پوائنٹ آف یو سے تفصیلات حاصل کی ہیں امید کہ آپ سب نے اسے سنا اور اسی طرح سے عمل کریں گے تو مرز سے بچا جا سکتا ہے ڈاکٹر صاحب کا امتحہ دن سے شکر گزار ہے کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا اور اس خطرناک بیماری سے بچنے کے طریقے بتائیں اور ڈاکٹر صاحب سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ آپ اپنا وقت اسی طرح سے ہمیں دیتے رہیں گے